نمشکار دوستو میرا نام ہے وکاس مرد کریں گے آج کی نیوز تھوڑا پہلے میں زوم کر دوں تاکہ آپ اسے آسانی سے پڑھ پائیں اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ لکھی ہوئی ہے کینیا ہوتل سیج انڈز فورٹین پیپل کل مطلب کینیا کی جو ہوتل میں گھٹنا گھٹی ہے سیج مطلب اس کا گھیرہ بندی کر لینا تو جو وہاں پہ آتنگوادی گھٹنا گھٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اس میں لگ بگ لگ بگ چودہ لوگ مارے گئے ہیں چلی دیکھیں گے اس خبر میں کیا لکھا ہوا ہے خبر ہے نیروبی سے کینین پریسیڈنٹ اہورو کینیاتا سیڈ وینزڈے کہ اسلامیسٹس who stormed an upmarket hotel complex killing 14 people had been eliminated after an almost 20 hour siege in which hundreds of civilians were rescued اب یہاں یہ کہا گیا ہے کینیا کے جو پریسیڈنٹ اہورو کینیا تھا یہ ان کے پریسیڈنٹ کا نام ہے سیڈ وینزڈے کہ اسلامیسٹس مطلب جو آتنگوادی سنگھٹن کے لوگ ہیں who stormed an upmarket یہاں stormed مطلب ہوتا ہے توفان ویسے تو لیکن یہاں حملہ کر دیا انہوں نے جو آتنگوادی گھٹنا کیے اس کے حملے کے لیے یوز کیا گیا ہے ہلا دیا پورا ہے اس کا مطلب یہ ہے upmarket مطلب ہوتا ہے مہنگا upmarket یعنی مہنگا ایک ہوتل کمپلیکس ہے ایک مہنگا کمپلیکس ہے مہنگا بازار ہے وہاں پر بیلڈنگ ہے کافی بڑی سی اس میں لگ بھگ چودہ لوگ مارے گئے ہیں پورٹین کی پیپل were killed had been eliminated ان کو مار دیا گیا after an almost 20 hour siege in which hundreds of civilians were rescued اور ساتھی ساتھ یہ ہے کہ اس میں لگ بھگ 20 گھنٹوں کی ایک siege ہوئی ہے siege کا مطلب ہوتا ہے جو وہاں کی آرمی ہوگی اس نے اندر باہر سے گھیرہ بندی کر لی ہوگی اندر terrorists ہوں گے اور اس کے ساتھ وہاں پہ جو civilians تھے مطلب جو ناغریک ہیں انہیں بچایا گیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس قبر میں اور آگے کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے at least one suicide bomber blew himself up and gunman engaged security forces in numerous shootouts during the assault on the Ducid D2 compound which includes a 101 room hotel spa restaurant and office buildings اب یہاں یہ کہا گیا ہے at least ان میں سے مطلب جو terrorists تھے اس میں سے ایک نے اپنے آپ کو suicide خود suicide مطلب اپنے آپ کو اندر آتمگھاتی حملہ کر لیا اپنے آپ کو خود ہی وہاں پہ اڑا لیا بم باندھ کر لے کر آیا ہوگا اپنے شریر پر himself خود ہی اپنے آپ کو اڑا لیا ہے اور ایک gunman جو ہوگا اس نے لگاتار گولیا وہاں پہ چلائی ہوں گی اور بہت سارے shootouts کیے ہیں security forces کو بھی اس نے روک کے رکھا ہوگا کیونکہ باہر security forces ہوں گے during the assault assault یعنی حملہ attack on the Ducid D2 compound اس جگہ کا نام ہے جس بیلڈنگ میں جہاں پہ گھٹنا گھٹی ہے جس میں 101 کمرے ہیں hotels ریسپار estuents office بغیرہ اس جگہ پہ گھٹنا گھٹی ہے اور آگے دیکھتے ہیں the attack was claimed by Al-Qaeda linked Somali group Al-Sabaab which has repeatedly targeted Kenya since it sent its army into Somalia in October 2011 to fight the jihadist group یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آتنگ بادی گھٹنا گھٹی ہے یہ اس گھٹی نام ہے Al-Sabaab یہ Al-Qaeda سے جڑا ہوا سنگھٹن ہے اور یہ لگاتار Kenya پہ حملہ کر رہا ہے جب Kenya نے اپنی آرمی کو بھیجا تھا Somalia میں جہاں پہ جہادی جو تھے ان کے ساتھ ان کے وردھ میں لڑائی کرنے کے لیے Kenya نے اپنی آرمی کو بھیجا تھا اور اسی بات سے یہ لوگ جب سے ان سے بہت زیادہ گصہ ہے اور اسی بات کا بدلہ نکال رہے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں اب یہاں یہ کہا گیا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے مطلب جو متوجست رسٹکون سے اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ آم فورس جس طریقے سے اندر آئے اور وہاں کے سی ویلیانز کو انہوں نے گری طرح درا دیا اور ان کو وہاں سے مطلب فلی ریمائنڈڈ اور جس طریقے سے وہ جو سی ویلیانز تھے ناغرے کے وہاں دوہزار تیرہ کی بات ہے ویسٹ گیٹ مول میں ہی انہوں نے ایسے گھملا اور کیا تھے جس میں 67 لوگوں کو مار دیا گیا تھا اور لگ چار دن تک یہ لڑائی چلتی رہی وہاں کی آرمی اور ٹیروریس کے بیچ میں اور اس کا بہت زیادہ وہاں کی سیکیورٹی جویلیانی ایسے موسیقی 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 موسیقی